بی جے پی ادھیاکشے جے پی نڈا کے پشن بنگال کے دورے سے بی جے پی گارے کرتاؤں کا جوش ہائی ہے آج وہ دکشن چوبیس پر گناہ میں ہے جے پی نڈا کے اس دورے کا اثر پورے بنگال میں دیکھنے کو ملے گا اس کا اثر بنگال کے ہر زلے میں دکھے گا بیربون زلے میں ووٹرز کے من میں کیا ہے کیا وہ بی جے پی کو چانس دیں گے یا مامتہ بنرجی کو ریپیٹ کریں گے یا پھر آسد الدین اوویسی کے لیے بھی یہاں کی بھومی کچھ موقع دیتی ہے بیربون سے انڈیا ٹی وی سنوالہ تارجنہ سنگھ نے گراؤنگ ریپورٹ بھیجی ہے آپ بھی دیکھئے بیربون کے ووٹرز کا مزاج کیا ہے یہ بیربون ہے اسے لال مٹھی کی بھومی بھی کہا جاتا ہے یہ پشمنگال کے ادھے زلوں سے کچھ الگ ہے یہاں پر پانچ شکتی پیٹ ہیں اور یہ گرودیو ربیندنا تیگور کی کرم ستھلی ہے بیربون کے بولپور میں شانتی نکیتن ہے یہاں کی دھرتی پر آپ کو شانتی نکیتن ہر جگہ محسوس ہوگا بیربون کی سیما پڑوسی راج جھار کھنٹ سے لگتی ہے یہاں پر دو لوگ سبھا اور گیارہ ویدان سبھا کی سیٹیں ہیں بیربون اور بولپور دو لوگ سبھا کی سیٹیں ہیں بیربون سیٹ 2009 سے ٹی ایم سی کی سانسد شتابدی روائے جیتی آئی ہیں جبکہ بولپور لوگ سبھا سیٹ 2014 میں سی پی ایم سے ٹی ایم سی نے حاصل کی اور یہ جیت 2019 میں بھی برقرار رکھی ہے گیارہ ویدان سبھا سیٹوں میں سے نو ٹی ایم سی کے پاس ہیں ایک کانگریس ایک سی پی ایم کے پاس ہے یہ ٹی ایم سی کا مضبوط گڑھ ہے لیکن 2019 کے لوگ سبھا چناؤ کے بعد سمی کرن کچھ بدلنے لگے ہیں بی جے پی نے تیزی سے اپنا جنہ دہار بڑھایا ہے 2019 کے لوگ سبھا چناؤ میں بی جے پی یہاں پر دوسرے نمبر کی پاٹی بن کروپری ہے دوسری طرف ممتہ بینر جی کو خطرہ اے آئی ایم سے بھی ہے یہاں پر ایک سے دو ویدان سبھا سیٹ ایسی ہیں جہاں پر ایم ایم کو سمرتھن مل رہا ہے یہاں پر اس کے کارے کرتا ہے جو زمینی سطر پر کام کر رہے ہیں حالانکہ امیدوار یہاں اترائیں جائیں گے ایم ایم کی طرف سے یا نہیں یہ ابھی ساپ نہیں ہے لیکن یہ سینتیس پیسدی مسلم آبادی والا ظلہ ہے ممتہ بینر جی کے لئے خطرہ صرف بی جے پی نہیں بلکہ ایم ایم بھی ہو سکتی ہے اور اس دہری مسئیبت سے ممتہ بینر جی اپنا یہ گڑ کس طرح سے بچا پائیں گی یہ دیکھنے والی بات آپ میرے نام میرے نام محمد سبیر یہ بتائیے کہ اس بار کیا کچھ چینج ہوگا یہاں کی کیا سمجھ سے آئے ہیں کیونکہ آپ کے ہاں سے دو منتری بھی ہیں کیا انہوں نے کام کیا یہاں پر یہاں تو کام بہت اچھا طرح سے ہوتا ہے یہاں تری ملکہ سرکار ہے دیدی کا یہاں ہے ابھی جو دوار دوار جو پوکل پر چل رہا ہے یہاں بھی اچھا ہے کبھی اچھا آدمی کام بھی ہوتا ہے اور گھر گھر میں آدمی کا پکر ہے اور کیا ایم جو یہاں کوشش کر رہی ہے پیٹ بنانے کی کیا اسے چناؤں میں یہاں ووٹ ملیں گے کچھ تو پڑے گا پڑے گا تو کچھ بھوٹ کٹ سکتا ہے یہاں سرکار کیسا کام کر رہی ہے ٹھیک ہی چل رہا آلو کا دام بھاو جدہ ہو گیا ابھی ترہا کومی ہو رہا تو یہاں پر کچھ بدلے گا سرکار بدلے گی یا یہی چلے گی نہیں یہاں چلے گا تو ٹھیک ہے سرکار سرکار صحیح کام کر رہا یہاں کی اگر بولپور کی بات کرے ہیں بیر بھوم کی تو لوگوں کی سمسیاں کیا ہیں سب سے زیادہ پریشانیاں کیا ہیں کام کچھ ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے سبھی کام چل رہا ہے ٹھوٹو کا دام ترہا بڑھانا چاہیے ٹھوٹو دس روپیہ میں ابھی سب گھوم رہا مال کا دام بھاو ترہا زیادہ ہو رہا وہ جو رج نیتک دو تین پٹیا ہے اس کے کوئی ہنگشا پھیل رہی ہے یہاں پہ عام آدمی کو جو مانگ ہے وہ پڑی طرح سے نہیں میٹ رہا ہے تو اس بار کیا لگتا ہے یہ ہی سرکار رہے گی یا بدلے گی یہ تو چنہ باتا پائے گا ابھی بولنا مشکل ہے یہ سرکار کے جو بھنگالی سنٹیمنٹ ہے کوئی پوزیٹیو ہے لیکن بھنگالی بینہ انہوں نیتا نیتری یہاں کا سنٹیمنٹ نہیں پکڑ پا رہا ہے یہ میرے خیال ہے کیسا کام کریں سرکار کیسی چل رہی ہے کیسا کام کر رہی ہے سرکار کام کر رہا ہے مگر جو بھی کام کر رہا ہے وہ Gleich آپ کو کیا لگتا ہے اس بار سرکار بڈلے گی ہے ہم تو پاٹی اوٹی نہیں کرتا ہے جس کا پسند کرتا ہے اس کی مولی چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کے بعد کچھ سورا ہے اور یہاں کی سرکار آپ کی کیسا کام کر رہی ہے یہاں کے لوگوں کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں ہمارا کام تو یہ ہے نا سرکار کے کام سے خوش ہیں سرکار کا کام کوئی ہے کوئی نہیں ہے نہیں ہے کوئی کیوں ہمارا جو کام یہ کرتا ہے یہ چل رہا ہے اس بار آپ کو کیا لگتا ہے سرکار بدلے گی ہے یہی سرکار رہے گی سرکار جو ہوگا تو ہی ہوگا وہ جا کام کرے گا ہی کرے گا اس بار بنگال میں چینج ہوگا یا نہیں ہوگا چینج جگہ آپ کا تھوڑا جو لوگ ہے اس کا اپر نیر بھر کرے گا چینج ہو جائے گا ہمارا کی نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آبھی کچھ بتا ہے نہیں جا ہوگا تو یہ ہوگا اگر آپ کی کام کے ہرے تھے یہی ہمارے کی دلدھے ہیں ہاں ہیں یہاں پر بہلپور میں جیسی ہے نا وہاں پار اچھا یہ بتاو سرکار کیسی آنکھی کام کری پرخ پردار ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹک چل رہا ہے پریش پر کیا لگتا ہے نہیں نہیں تمہیں کیا لگتا ہے سرکار کی کام کرنے سے یہ کسی اور ممکہ جانا چاہتا ہے وہ تو ووٹ کے بعد پاتا چلائے گا چلے لیکن ابھی کیا آپ نے سوچا ہے نہیں سوچا نہیں سوچا تم بتاؤ کیا لگ رہا ہے کہ سرکار بدلے گی یا نہیں بدلے گی اس بار سرکار تو ٹھیک ٹھیک ہے جوہاں کا اگر کام ملتا ہے تو وہ بہت بڑیا ہے یہاں اگر بیر بھوم یا بولپور کی بات کریں تو سب سے زیادہ لوگوں کو کیا پریشانی ہے کیا دکھتے ہوتی ہیں آپ پولیس سانی تو کیا بولتا ہے پولیس سانی کو سیم نہیں ہے راستہ گھر میں سب اکے ہے تو کچھ کچھ ٹرافک جامپے نہیں ہے پبلیم ہونا ہے اور سرکار پشی منگال کی کیسا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس بار کیا لگ رہا ہے یہی سرکار رہے گی یا کچھ نیا سامنے آنا چاہیے کسی نیا کو موقع دینا چاہیے بہت موسکل کا بات ہے کیا ہوگا جانگان کا کیا مات پیار ٹیزیشن لے گا تو مہت جانگان کر اوپر میں ہوگا سرکار کیسا کام کری یہاں کی پشی منگال اچھا سرکار اچھا کام کر رہا ہے تو یہی سرکار آگے بھی چلنی چاہیے ہاں جرور وہ محمد اجی ہے نا وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے گاؤں میں گرام گائن سب جگہ میں اچھا کام ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کا جو سرکار ہے رولنگ پاٹی تھی ہیں ٹی ایم سی کا اسی کا سنگٹان اچھا ہے اسی کو ووٹ ملے گا جیادا موسکل ممتاب انرجی کا گھڑ ہے لیکن اس گھڑ میں سندھ لانے کی تیاری دو لوگوں نے کی ہے دوہزار انیس کے لوگ سوا چناو کے بعد بی جے پی نے تیزی سے بڑا تھا ادھر ایم آئی ایم نے بھی لگ بک چار ویدان سبھاؤں میں اپنی پیچ بنا لی ہے تو ممتاب انرجی کے لئے مشکل ہو سکتی ہے ایم آئی ایم کی تیاریاں کیسی ہیں کیا جنادھار ہے اور کیوں ان کو ویسٹ بینگول کی جنتہ ووٹ دے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ایم آئی ایم سے جڑے ہی کچھ لوگ ہیں سیرے بتائیے کی آپ لوگ کن مددوں کو لے کر جائیں گے اور کیوں لوگ آپ کو ووٹ کریں گے دیکھیں میڈم مدد تو ہمارے پاس بہت ہے پہلا مدد یہ ہے کہ ہمارے ویسٹ بینگول میں بیربھوم جو ہے نا سکس اپ میں بہت پیچھے ہیں اور دوسری یہاں گڑی بھی حالت زیادہ ہے تو یہی مدد ہمارے سامنے ہے پھر بھی سرکار کو ہم نے چونا ایک بار کانگریس کو چونا سی پی ایم کو چونا ٹی ایم سی کو بھی ہم نے ہی چونا لیکن ہم چننے کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے لیکن یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اویسی صاحب ہیدر آباد سے یہاں آئیں گے ان کو پشب منگال کی سمسیاؤں کے بارے میں کیا پتا آپ کا یہاں پہ کیا اتنا مضبوط جنادھار ہے جس ادھار پہ آپ یہاں چوناب لڑ پائیں کیوں نہیں بلکل ہے کیونکہ ہم نے ٹی ایم سی کو پانچ سال پہلے دیکھا تھوڑا سا کام کیا اس کے بعد پھر پانچ سال ہم نے بھروسہ کیا بلکل نہیں کیا اب ہم اس کو ہٹا کے دوسرے کو لائیں گے انشاءاللہ اگر محمدہ بنارجی بھی چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لے ہم دونوں مل کر ہم یہ سرکار پھر بنائیں گے اور ہمارے جو سمجھ سا ہے دور پھر ہو جائے گا آپ کا نام کی ہے اسی کبھل سانہ یہ بدا یہ ہے کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے ٹھیک ٹھیک کبھی تک سرکار نے ٹھیک کام کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایم آئی اگر اپنے امیدوار اتارے گی تو کیا اسے ووٹ ملے گا سپورٹ ملے گا یہاں کا ایم آئی ایم کو کیا سپورٹ ملے گا یہاں پر نہیں 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 ملے گا کیا یہ سرکار جو ہے ٹیم سی کے ٹھیک کام کر رہے آپ کو لگتے ہیں اچھا کام کر رہے اور اگر ایم آئی اگر اپنے امیدوار اتارے گا تو سپورٹ ملے گا نہیں نہیں ملے گا جار سے کوئی پاپ نہیں ملے گا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا آدھار بنا لیا ہے یہاں پر اسد دو دونہ ویسے اپنے امیدوار بھی گھوشت کریں گے تو کیا اگر ان کے امیدوار ہوں گے تو کیا انہیں ووٹ کریں گے نہیں 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 یہاں پر کیا آپ لوگ جو ابھی تک پیٹن ہے وہی رہے گا یا کچھ بدلے گا کچھ نہیں بدلے گا جو ہے وہی رہے گا مردوار جیس پرکار رہے گا امیدوار کو کوئی سپورٹ ملے گا یا نہیں نہیں ملے گا یوаж کا سپورٹ ام梱 ام کو یہاں پر مل رہا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں toujours بول بات بڑے گا اب بطائی آپ cile بود نہیں یہاں نہیں ملے گا اگر یہاں پر اسمومیدوار بvidلے گا تو بوٹ ملے گی اوہ دو چاٹوں بھل بھال کر کے دے گا لیکن اصلی یہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا یہاں نہیں ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا یہ التي تک بت چٹوے اس کے لئے مسکل نہیں ہاں پہ نہیں مل سکتے ہیں کہ یہ پروہب نہیں ہاں پہ اس کے کوئی سپورٹ نہیں ہے نہیں ملے گا جو پشمنگل سرکار کام کر رہی ہے ٹھیک کام کر رہی ہے یہاں کی تو محمد بنا جی صحیح ہے کہ دوسرا جو پارٹی ہے بیجیوی والا یہاں پر جات پاد لے کے جو چلڈا ہے وہ نہیں چلے گا محمد بنا جی صحیح ہے یہاں پر اور اگر ایم اپنا امیدوار اتارتی ہے تو کیا اسے ووٹ ملیں گے نہیں ایم ایم بیہر میں آ کے بہت سارے ووٹ مسلم کا کاٹ لیا ہے یہاں کا بنگال کا مسلمان بہت حسیار ہے کیونکہ ووٹ یہاں پر بھاگ کرنا نہیں چاہتے تو بربون کے لوگوں کے رائے آپ نے سنی ایک چھوٹے سے بریک کے لئے ہم رکیں گے اور بات کریں گے ویکسین کی شہر شہر کولڈ چین تیار کرونا ویکسین کا بنتظار ویکسین آپ تک کیسے آئے گی پہلے بار دیکھیں ویکسین کے کولڈ چین سے ایکسکلوسیف گراؤنٹ ریپورٹ ایک بریک کی بات